آپ دوز کے اندر سمندر کی تیہ میں ہزاروں فٹ گہرائی میں دوبنے والے ان لوگوں سے پوچھئے اگر وہ زندہ ہوتے تو ہمیں بتاتے کہ وقت کتنا قیمتی ہے جس میں یہ وقت تھا کہ اب اتنا وقت رہ گیا اکسیجن اتنے ٹائم کی اکسیجن بچی ہے اور اتنے ٹائم کی زندگی بچی ہے وقت کی اہمیت کا اندازہ اس دوبنے والی کشتی کے مسافروں سے پوچھا جا سکتا ہے جو چند گھنٹے کے لیے ایک انجن خراب ہونے کی صورت میں وہاں کھڑی رہی اور اس کے بعد پھر وہاں پہ کچھ اموات تو کشتی کے ڈوبنے سے پہلے ہی ہو گئیں جس میں لوگ پانی کی پیاس سے مر گئے کچھ دم گھٹنے سے مر گئے اور کچھ کشتی الٹنے سے مر گئے اور یہ موجودہ تاریخ کا ہماری کنٹری کا اس دنیا کا بہت بڑا عالمیہ ہے جب دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہوئی ہے یعنی دنیا سمٹ کر آپ کی ٹیبل میں آپ کے لیپ ٹاپ آپ کے موبائل کے اندر موجود ہے اور اگر آپ کے اندر کچھ سکلز ہیں تو آپ دنیا کو یہیں بیٹھے بیٹھے ہی ایفیکٹ کر سکتے ہیں انفلوینس کر سکتے ہیں یعنی اس زمانے کے اندر بھی لوگ تیس تیس چالیس چالیس لاکھ روپے خرچ کر کے اپنی زندگی کو دعو پہ لگا کے اور کس طرح کے حالات میں الیگل طور پہ دوسرے کنٹی کی طرف اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ شاید ہمیں کچھ ریوزگار ملے گا یہ ایک بڑی لمبی بحث ہوگی کہ یہاں تک پہنچنے میں کون کون ذمہ دار تھا بیسیکلی میں اس ملک کو ایک کشتی سے تشبیح دیتا ہوں اب اس بوٹ کے اندر مختلف قسم کے لوگ سوار ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس بوٹ کے اندر مسلسل سراخ کیے جا رہے ہیں وہ اپنی لائف کے اندر ان کی کام میں پروفیشن میں کرپشن اتنی کر رہے ہو کہ وہ مسلسل اس کے اندر سراخ کیے چلے جا رہے ہیں کہ یہ ایک دن دوبی جائے گی وہ خود بھی دوب جائیں گے شاید انہوں نے اس بات کا شعوری نہیں ہے کہ آج جو کرپشن کا پیسہ ہم کمارے ہیں اگر یہ ملک نہیں رہے گا تو ہم بھی نہیں رہے ہیں ایک تو لوگ وہ ہیں ایک وہ طرح کے لوگ ہیں جو اس کشتی سے چھلانگ لگا کے ایک سائیڈ میں نسبتاً سیف کشتی ہے نسبتاً زیادہ لگجریس کشتی ہے اس لئے دس پندرہ ماہ کے اندر دس بارہ لاکھ لوگ ٹریول کر گئے ہیں لیگل وے میں جو برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارے کنٹری سے وہ لوگ کہہ کے گئے ہیں کہ یہ تو دوبی رہی ہے یہ دوبی جائے گی خدا نہ خواستہ تو ہمیں اپنے آپ کو یہاں سے لے کر نکل جانا چاہیے ہیں وہ بھی لوگ ہیں کچھ چلے گئے ہیں ایک وہ طرح کے لوگ ہیں یہ نئی کیٹیگری میں نے آج ہی سوچی کہ وہ کشتی تو ڈامنڈول ہو ہی رہی ہے ہماری ملک کی کہ ابھی دوبی کہ ابھی دوبی خدا نہ خواستہ وہ ایک اور کشتی ہے اس کا ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ سیف ہے یا نہیں سیف پھر بھی وہ اس کشتی کو چھوڑ کے اس کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس سے پہلے وہ دوب جاتی یہ علمیہ ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس کشتی کی سیفٹی کتنی ہے کتنی نہیں ہے وہ کہتے ہیں بس وقت کی بات ہے یہاں سے ہم نے نکلنا ہے اور ایک طرح کہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہمیں اس کشتی کو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پار لگانے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ سب لوگ تو یہاں سے نکل نہیں سکتے 22-24 کروڑ کا ملک ہے سارے لوگ یہاں سے نکل نہیں سکتے تو ہمیں ان کے لئے زندہ رہنا ہے ان کے لئے سٹرگل کرنی ہے جو لوگ یہاں سے نہیں نکل سکتے ان کے لئے کون سوچے گا سارے اگر وہ لوگ جو کشتی چلا سکتے تھے کشتی کو پار لگا سکتے تھے وہی کشتی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو باقی ان لوگوں کے لئے کون سوچے گا سوال یہ ہے ایک اور مثال میں آپ کو دیتا چلوں ایک آدمی ہے وہ گھر سے کہیں باہر گیا ہوا ہے وہ واپس آتا ہے دیکھتا ہے اس کے گھر سے بڑے بڑے شولے آگ کے نکل رہے ہیں اور تین طرح کی کیٹیگریز کے لوگ ہیں وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ایک تو وہ ہیں جو اس آگ کے اوپر اور تیل جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں یار یہ جلدی جلتا ہے جلی جائے جلدی سے جلدی اس کا قصہ تمام ہو جائے وہاں پر وہ لوگ جو ہے اس کے اوپر مزید بھڑکا رہے ہیں آگ کو ایک وہ لوگ ہیں جو سائیڈ میں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں یار سردی بڑی ہے چلو ہم ہاتھ پاؤں سیکھ لیتے ہیں جو آگ میں تھوڑا سا سکون مل رہا ہے دوسرے کا گھر جل رہا ہے اور ہمیں کچھ سکون مل رہا ہے اور تیسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جو اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلسل سٹرگل میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہماری اس ایفرٹ سے اتنی زیادہ بڑی آگ ہے یہ بجھنے والی نہیں ہے اس بات کا کنفرمڈ ہے انہیں پتہ ہے کہ اس پورے گھر میں جتنی بڑی آگ لگی ہوئی ہے یہ ہماری بسات سے باہر ہے لیکن پھر بھی ہر بندہ کوئی چھوٹی بوتل کوئی چھوٹی بالٹی میں ریت پانی لا کر کے اس کے اوپر ڈال لیں گی کوشش کر رہا ہے مینوائل ایک بندہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو کال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ آپ آئیے پلیس گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو وہ خیر ون ون ٹو ٹو آتی ہے بڑی گاڑی آتی ہے اس کو وہ بجھانے کے اندر ایفرٹ کرتی ہے اور وہ اس کا بجھا لیتی ہے مگر کیا آپ یہ دیکھیں کہ جو مالک مکان ہے اس کے دل میں جو لوگ آگ بجھا رہے تھے اس کی قدر اور ہوگی حالانکہ مالک مکان کو بھی پتہ ہے کہ بجھا تو یہ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن وہ دل سے ایفرٹ ضرور کر رہے تھے تو مالک مکان کے دل میں جگہ ضرور بنے گی ان کے لیے کہ دیکھو یار یہ وہ گریٹ پیپل ہیں یہ بڑے لوگ ہیں ان سے اس کی محبت کا اظہار انداز اور ہی ہوگا کہ یار یہ ایفرٹ تو کر رہے تھے اگرچہ ان کو پتہ تھا کہ بجھنے والی نہیں ہیں اور جو بجھانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے تماشا دیکھ رہے تھے یا جو خود اس کو بڑھتا رہے تھے ان کے بارے میں اس کے کیا جذبات ہوں گے یہ خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کومن سینس کی بات ہے ٹھیک ہے تو آج اللہ تعالی کا کمبہ ہے یہ مخلوقِ خدا اس میں جہالت کی آگ لگی ہوئی ہے غربت کی آگ لگی ہوئی ہے بے روزگاری کی آگ لگی ہوئی ہے نشے کی آگ لگی ہوئی ہے بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے انسانیت سے دوری کی آگ لگی ہوئی ہے کس کس بات کو بیٹھ کے ہم یہاں پہ بات کریں اور کچھ لوگ اس آگ کو بڑھگا رہے ہیں نشے کی پڑھیاں بیچ رہے ہیں پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک گینگ انہوں نے پکڑا یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیوں کو آئیس کی سپلائی کرتے تھے پڑیاں تو ایک لاکھ پڑیاں پکڑی گئی ہیں اس گینگ سے پکڑی گئی ہیں جتنی سپلائی ہوئی تھی وہ لاکھوں میں ہو چکی ہیں